اچھا کتنے سال بعد آپ پرفارم کر رہی ہیں محفل تھیٹر میں جی سب سے پہلے تو اسلام علیکم میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتی ہوں کہ آپ میرا انٹریوی لینے ہیں اور محفل میں مجھے تقریباً چار پان سال ہو گئے ہیں عرصہ دراز کے بعد میں نے محفل ڈراما کیا اور ماشاءاللہ بہت 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 اچھا رسپونس ملا ہے مجھے بس تھوڑا گلہ خراب ہو گئے کیونکہ میرا اس میں رول ہے اور بہت اچھا رول ہے وہی فیرمی ڈراما ہے اور میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ آئیے اور آج کے دور میں بھی ڈرامے بہت اچھی ہو رہے ہیں کیونکہ ڈراما کروانے والا اور ڈرامے کرنے والے وہ آج بھی موجود ہیں تو ہمارے جو ڈریکٹر ہیں ڈاکٹر اجمل صاحب انہوں نے بہت اچھا جو ہے یہ ڈریکٹ کیا ہے ڈراما اس کے ڈریکٹر رائٹر وہ خود ہیں اور ایک ڈراما میاری ڈراما انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہے اور ماشاءاللہ جتنی بھی ٹیم ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اس میں خوشبو خان ہے ہماری بہت اچھی ماشاءاللہ پاکستان کا بہت بڑا نام پاکستان کے سوپر سٹار شاہد خان عظیم ویکی آپ کی اپنی عائشہ چوہدری خوبصورت کیف جو گرجہ والے سیجھ جو نے ہمیں جوائن کیا ہے اور حامد رنگیلا نیلم اس میں ہے ہماری سینئر آرٹسٹ اور اس میں رنزی خان ہے جو بہت اچھا ماشاءاللہ ریگولر یہاں کام کر رہے اور میں نے ایک دوبارہ کے ڈرامے بھی دیکھیں یہاں پہ مجھے بہت مزا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے محفل بہت ڈرامے کیے بہت ہٹ ڈرامے کیے میں نے یہاں پہ اور آج بھی میں نے یہاں ڈراما کیا تو ہٹ ڈراما کیا عائشہ میں نے بھی آپ کا پرفارم دیکھی ڈانس دیکھا آپ کا سیٹیاں اور تالیوں سے حال گونج اٹھا ہے اور دوسری بات یہ کہ میڈم کے گانے جو ہیں میڈم نور جہاں کے گانے بہت کم سٹیج آرٹسٹ ہیں جو پلے کرتی ہیں سٹیج پہ آپ نے آج ان کا گانا کیا اور آپ کو اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے جی پھلکل میں بیسکلی مجھے میڈم نور جہاں بہت زیادہ پسند ہے موسٹ ویوریٹ اور ان کے گانے مجھے ہمیشہ میری مدر جو ہے وہ گانے مجھے چیوز کرواتی ہیں کہ آپ نے یہ سانگ کرنا ہے یہ کرنا ہے میرے استاد جی وسیم لکہ عطا خان وہ بھی ساتھ برپور تعاون کرتے ہیں اور جو ہماری ڈانسرز لڑکی ہیں کیونکہ ان کے بغیرے جو ہے گانا کچھ بھی نہیں ہوتا گانے میں میند تب ہی ہوتی ہے جب آپ سب مل کے اس کو اچھے طریقے سے پیش کریں تو یہ جو میڈم کا میں نے گانا کیا میں نے ان کی یاد کو تازہ کر دیا اور میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک نہ ضرور ایک نہ ایک گانا میڈم کا ضرور کرنا چاہیے ٹھیک ہے کبھی کبھار آڈینس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق بھی چلنا چاہیے لیکن چونکہ میرے دو سانگز ہیں تو ایک میں نے نصیبو لال کا کیا ایک میں نے میڈم کا کیا دونوں کو میں نے اپریشیٹ کروایا تو میرا خیال ہے کہ اچھی پرفارمس دینی چاہیے تاکہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیں گی بہت ترقی کر رہا ہے اللہ پاک اس کو اور مزید کامیابی دیں اور میرے جو فینز ہیں جو مجھے بہت پیار کرتے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے آپ لوگ کا ہمیشہ پیار چاہیے آج بھی چاہیے تب تک چاہیے جب تک میں کام کر رہی ہوں کیونکہ آرٹسٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں سے ہی بنتا ہے اپنی آرڈینس کو جب تک آرڈینس کا سپورٹ نہیں ہوتا تو آرڈینس کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے آپ لوگ کا پیار سپورٹ آپ لوگ کی تالیاں آپ لوگ کا ساتھ چاہیے آپ لوگ محفل چھٹر آئیے ڈرامے کا نام ہے کملی آردی دیکھنا نہ بھولے گا آنا نہ بھولے گا یہ فیملی ڈرامہ ہے ضرور آئیے اور اپنی آئیشہ کو دھیر سارا پیار دیجئے موہ لف یو مائی آل فینڈز